قیامت تک لوگوں کو گمراہ کرنے والا شیطان جب اس کی موت آئے گی تو اس کی موت کا منظر کیسا ہوگا ہر مسلمان سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حلف بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ جانا ہوا ایک مجمع میں حضرت قابعہ بار کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ میری موت سے میرا عزلی دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم تم انتقال کے بعد سیدھے جنت میں جاؤ گے اور وہ ملون قیامت تک دنیا میں رہے گا اور آخر میں اس کو موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ بتاؤ ملک الموت نے سنانا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ آدم علیہ السلام سن نہ سکے اور فرمایا کہ بس کرو اب نہیں سنا جاتا اتنا فرما کر حضرت قاب خاموش ہو گئے لوگوں نے کہا کہ حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائیں حضرت نے پہلے تو انکار کیا لیکن لوگوں کے بے حد اسرار پہ فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ حسب عادت بازاروں میں مشہول ہوں گے اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اللہ تعالی ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار اور معاون بنائے اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی میرے غصہ اور غزب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملون کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا اور مالک تروغائی جہنم سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دو ملک الموت غیز و غزب میں بھرے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اس طرح آئیں گے کہ آسمان و زمین والے دیکھ لیں تو خوف سے پگل جائیں گے ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے جس سے ابلیس بری طرح دھاڑے مار کر چیخنے لگے گا اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں گے ملک الموت ابلیس سے کہیں گے خبیص تو نے بہت طویل عمر پائی بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے آج ان سب کے برابر تمہیں موت کا مزہ چکھاؤں گا تمہاری مولت اور ڈیل کا وقت ختم ہو چکا ہے اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا ابلیس گھپرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا سمندر میں گزنی کی کوشش کرے گا تو سمندر نکال پھینکے گا آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے آدم تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے پھر ملک الموت سے کہے گا کہ اچھا کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ تم میری جان نکالو گے تو وہ فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ یہ سن کر وہ تڑپنے لگے گا اور چیختہ چلاتہ ادھر ادھر بھاگے گا جہاں موت آنی ہے وہاں گر جائے گا وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی آدم علیہ السلام اور امہ ہوا سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ تُو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی ناظرینِ گرامی جیسا کہ آپ نے سنا کہ شیطان بھاگے گا چیخے گا چلائے گا لیکن آخر کار موت اسے اپنی آغوش میں لے لے گی ہم اسلام سے متعلق ایسی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن کو ضرور دبا دیں